نحمده و نسلی علی رسولِهِ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی این اولیاء اللہی لا خوفن علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم الحمد لرب و شاف لسقیم و شکرو لمن ارحما من کل رحیم سب تعریف اللہ پاک کے لئے ہے وہ کریم ہے وہ رحیم ہے اور اسی کا فضل عظیم ہے جل و علی شان و عم نوالو بندہ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چاری آرم تابہ اولادِ علی مذہبِ حنفی دارم ملتِ حضرت خلیل خاکِ پائے غوثِ عظم زیرِ سایہِ حرولی بِبرکتِ ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عِلَى النَّبِي يَا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَعَلَى عَلِيْهِ وَسَحْبِيَ اَجْمَعِينَ صَلَاطًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى عَلِيْكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الہی تابوت کی محرمائی چراغِ چشتیاں را روشنائی یا رب قبول ہوئے نظرِ جنابِ خواجہ یہ حدیعِ عقیدت پیشِ جنابِ خواجہ جب تک رہے جہاں میں فیضانِ چشت جاری جب تک رہے جہاں میں فیضانِ چشت جاری جب تک جہاں میں کوئی ہو فیضِ آبِ خواجہ ہر بزمِ صوفیہ میں مقبول ہوئے تعفا منظورِ اہلِ دل ہو نظرِ جنابِ خواجہ حدیعِ حُرسِ جنابِ خواجہِ ہندو ستانِ حدیعِ حُرسِ جنابِ خواجہِ ہندو ستانِ والیِ ملکِ بلایت فخرِ عشاقِ جہاں والیِ ملکِ بلایت فخرِ عشاقِ جہاں شُد مرتبِ از فیوزاتِ معینِ ان سو جہاں اے خداوندِ جہاں این توفِ اِ ازمارَصاں در جنابِ آن حبیبِ حقِ معینُ الدِّ حسن مُجِبِ فَيْضَانْ شَوَتْ تَبِحْرِ مَنْ عَيْزُ الْمِنَنْ حَسْتْ اُمِّیدِ قَوِی اَزْبَارْغَاهَتْ بِالْيَقِينَ حَسْتْ اُمِّیدِ قَوِی اَزْبَارْغَاهَتْ بِالْيَقِينَ این دعایم ردنا گردت بحرِ ختم المرسلین این دعایم ردنا گردت بحرِ ختم المرسلین اے خدا از بحرِ پاکانِ درد پاکم بکن اے خدا از بحرِ پاکانِ درد پاکم بکن زیرِ اقدامِ ولیانِ درد خاکم بکن یا رب دکھا دے مجھ کو روحِ جنابِ خواجہ یا رب دکھا دے مجھ کو روحِ جنابِ خواجہ لطفِ لقاہ و حاصل اٹھے نقابِ خواجہ رحمت کے پھول برسیں عرفان کے باغ میں کے امین لائے وہ روح پرور بارش شعابِ خواجہ آنکھوں کو نور پہنچے دل کو سرور پہنچے وہ قیف مجھ کو بخشے جامِ شرابِ خواجہ ماہِ فلک میں کب ہے اس چاندنی کے ساما ماہِ فلک میں کب ہے اس چاندنی کے ساما جو ملکِ دل میں ہے نورِ مہتابِ خواجہ قدسی بھی وجد میں ہیں وہ بزمِ چشتیاں ہیں قدسی بھی وجد میں ہیں وہ بزمِ چشتیاں ہیں اے زوق میں فرشتے تھامِ رکابِ خواجہ خدہ میں خواجہِ چشت اہلِ بہشت ہو تم خدہ میں خواجہِ چشت اہلِ بہشت ہو تم بے شک ہے راہِ جنت راہِ سوابِ خواجہ آج اے غلامِ شاہِ جیلہ یہ جوش ہے کیوں آج اے غلامِ شاہِ جیلہ رحمت اللہ علیہ آج اے غلامِ شاہِ جیلہ یہ جوش ہے کیوں ہے یہ ضرور فیضِ عرصِ جنابِ خواجہ ہیں یہ ضرور فیضِ عرصِ جنابِ خواجہ صلی اللہ علیہؑ یا رسول وَسِّلَّم عَلَيْكَ یا حَبِیبُ اللَّهِ صل اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم لطف کیجئے کے آئے ہیں حضور میں لے کے حالِ زار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم دامن حضور کو نہ چھوڑیں گے کبھی ہم گناہگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم بندے فقیر بندے فقیر دو جامِ آپ کا ہے غلامِ زارے یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے بھی پاس بلا خواج غریب نواز مجھے بھی پاس بلا خواج جائے آمین مجھے بھی پاس بلا خواج جائے غریب مجھے بھی پاس بلا خواج جائے غریب نواز مجھے بھی پاس بلا خواج جائے غریب نواز جمال اپنا دکھا خواج جائے غریب نواز جمال اپنا دکھا خواج جائے جائے خواج جائے 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 لقا خواہ جائے غریب نوا برا ہے شوق لقا خواہ مجھے بھی پاس بلا خواہ غریب نوا جمال اپنا دکھا خواہ کیا ہے اب مجھے ناچار درد فرقت نے کیا ہے اب مجھے ناچار درد فرقت نے حجاب اب تو اٹھا خواہ جائے غریب نوا حجاب اب تو اٹھا خواہ جائے غریب نوا مجھے تو ہے رسول رسول خدا معین الدین تو ہے رسول رسول خدا معین الدین مجھے بھی حق سے ملا خواہ جائے غریب مجھے بھی حق سے ملا خواہ مجھے بھی پاس بلا خواہ جائے جمال اپنا دکھا بلا اے عجر نے پامال کر دیا مجھ کو مجھے یہیں ہے حشر بپا خواہ جائے غریب نوا یہیں ہے حشر بپا خواہ معین ملت بیضا غیاء سے ہند ہے تو معین ملت بیضا غیاء سے ہند ہے تو میری مدد کو بھی آ جائے غریب میری مدد کو بھی آ جائے غریب مجھے بھی پاس بلا خواہ جائے غریب نوا جمال اپنا دکھا ابھی یہ دل ہو میرا نور 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 عرفان سے ابھی یہ دل ہو میرا نور نور عرفان سے جو دیکھ لے تو ذرا خواہ جائے غریب جو دیکھ لے تو ذرا یہ روح میری ہو پاکی ظاہر قدورت سے یہ روح میری ہو پاکی ظاہر قدورت سے کرے جو ایک نگاہ خواہ جائے غریب نواز کرے جو ایک نگاہ خواہ مجھے بھی پاس بلا جمال اپنا دیکھا سبحان اللہ خواہ بڑی ہے تجھ سے توقع مجھے معین جاہاں بڑی ہے تجھ سے توقع مجھے معین جاہاں بڑی ہے تجھ سے رجاہ خواہ جائے غریب نواز بڑی ہے تجھ سے رجاہ خواہ جائے مجھے بھی پاس بلا سبحان اللہ جمال اپنا دیکھا تیری رسائی ہے سرکار مصطفی میں بھی تیری رسائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو دے خدا سے ملا جائے غریب نواز تُو دے خدا سے ملا مجھے بھی پاس امین جمال اپنا دکھا تُجھے قریب اے سب کچھ اگرچہ دور ہوں میں تُجھے قریب اے سب کچھ اگرچہ دور ہوں میں نگاہ قریب ہو یا جائے غریب نواز نگاہ قریب ہو یا خواہ 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 مجھے بھی پاس بلا خواہ خواہ جمال اپنا دکھا خواہ خواہ کرے غلام بعاصل رحمت اللہ علیہ نور اللہ امرقہ دو امین کرے غلام بحاصل تیری قدم بوسی کرے غلام حاصل تیری قدم وہ دن بھی لائے خدا خواہ جائے غریب نواز وہ دن بھی لائے خدا خواہ جائے غریب نواز تیری خواہ جائے جمال اپنا دکھا خواہ خواہ بنا و رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی حضرات محترم میرے لحلقہ ہمیشہ ہر سال کی طرح ہماری اس قادری مزجد و قانقہ قادریہ علمیہ شاہ غلام رسول شاہی میں ماہ رجب المرجب میں عرصہ سلطان ہند شہنشاہ ہند عطا رسول حضرت سیدنا خواہ خواہ محین الدین حسن سجزی سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی انہوں کے عرص کی محفل منقد ہوتی ہے اور آج ہم اسی محفل میں یہاں جمع ہیں اللہ تعالی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کے فیض و برکات سے دونوں جہان میں مالا مال فرمائے امین حضرت خواہ سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کبار اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہیں یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں اکابر اولیاء اللہ اکابر اولیاء اللہ تو اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ جن کا نام دنیا بھر میں مشہور و معروف ہے اور جن کا نام آتے ہی لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ ولیے کامل ہیں درجہ ولایت پر فائز ہے اللہ کی طرف سے ولایت کے مقام و مرتبے پر فائز ہے کرامت پر بھی فائز ہے اور ولایت پر بھی فائز ہے اور استقامت پر بھی فائز ہے یہ سب خصوصیات اکابر اولیاء اللہ میں پائی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سنی حضرات اور خواتین جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے جو سنی کہلانے پر فقر محسوس کرتے ہیں وہ ہر بڑے ولیے کامل ہیں اکابر اولیاء اللہ کی تعظیم محبت اور عقیدت قدم بھرتے ہیں انہیں یہ تعلیم دی جاتی ہے انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے محبت رسول اللہ سے محبت صحابہ اکرام سے محبت اہل بیت پاک سے محبت اور اولیاء اکرام سے محبت یہ محبتیں ان کی زندگی کا حصہ ہیں عقیدتیں ان کی زندگی کا حصہ ہیں سنیوں کے لئے لازم ہے اس لئے ولی شہر صوفی چاہے کسی بھی روانی سلسلے کا پیشوا ہو وہ ہمارے سر کا تاج ہوتا ہے ہم اس کی عقیدت قدم بھرنے والے اس کا نام عقیدت سے لینے والے وہ قادریہ سلسلے کا ہو یا نقشبندیہ سلسلے کا ہو یا چشتیہ سلسلے کا ہو یا سہروردیہ سلسلے کا ہو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون سلسلے کے بزرگ کی عقیدت کی جائے گی کون سلسلے کی نہیں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے ہر سلسلہ ہمارے لئے قابل قدر اور پھر اس سے جتنی شاخیں نکلیں شازلیہ ہو شطاریہ ہو مداریہ ہو جو بھی سلسل ہیں شاخوں کے طور پر بڑے تو یہ ہی ہیں چار بنیادیں روحانی سلسل کی سلسلے طریقت کی بنیادیں قادریہ نقشبندیہ چشتیہ اور سوروردیہ مگر پھر ان سے آگے شاخیں نکلیں ہیں اور بڑے بڑے صوفیہ بزرگان دین دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچے ہیں اور انہوں سب نے اللہ تعالیٰ کا راستہ خلق خدا کو دکھایا ہے کسی ولی نے کسی صوفیہ باصفہ نے اپنی ذات کے لئے کسی کو اپنے پاس نہیں بلائیا اپنی ذات سے مراجد ہے کہ اپنے مطلب کے لئے نا جب بھی بلائیا اللہ کے لئے بلائیا اللہ وعدہ لا شریک کے لئے اپنے پاس بلائیا بٹھایا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس میں کسی مذہب کی بھی تفریق نہیں رکھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار بھی آتے تھے اسلام کی کچھ تعلیم کو سننے کے لئے یہ الگ بات ہے کہ ان کا نصیب ہوا تو اسلام قبول کر لیا اور نصیب میں نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوتا کفار بھی اسی راہ پر چلتے ہوئے تمام اولیاء کاملین نے اپنے زندگی کے لئے بڑا رہے ہیں ان کا مشن جاری رہتا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے دعوت دے رہے ہیں اس لیے صوفیاء اکرام کے پاس بھی ہر مذہب کے لوگ آتے رہے ہیں اب آپ دیکھیں آج کی محفل میں صاحبِ عرص حضرتِ خواجہ سید معین الدین چشتی عجمیری جو چھٹی صدی ہجری کے صوفی بزرگ ہیں اور یہ چل رہی ہے چودہ سو پینتالیس ہجری تو کتنے سو سال گزر گئے حضرتِ خواجہ سید معین الدین چشتی کو جو سادات گھرانے کے بزرگ ہیں نجیب ترفین حسنی حسینی بزرگ ہیں والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں سید ہیں اور والد کی طرف سے بھی سید ہیں حسنی حسینی بزرگ ہیں جیسے حضور سیدنا غوثِ عاظم شیخ خبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حسنی الحسینی ہیں ایسے حضرتِ خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے حسنی ہیں اور اپنے والدِ ماجد کی طرف سے حسینی ہیں شجرِ نصب دونوں جانب سے حضرتِ مولا علی مشکل کشاہ کرم اللہ تعالی و جہول کریم تک جہاں پہنچتا ہے سادات کرانے کے پانچ سو سینتیس ہجری بتائی جاتی ہے آپ کا سنِ بلادت پانچ سو سینتیس ہجری اور سیستان سجستان بھی کہا جاتا ہے اور جب زیادہ عرفِ عام میں یہ بات آگئی تو پھر وہ سنجر بھی ہو گیا تو اسی لئے آپ کے نام کے ساتھ سنجری بھی آتا ہے ورنہ مورخین نے یہ کہا ہے کہ یہ لفظ سنجر نہیں ہے سجز ہے سجستان کے حوالے سے سجستان جو ہے وہ خراسان کے طرف کا علاقہ ہے جہاں حضرتِ خواجہ سید معین الدین اپنے والد جو خود بھی عالم تھے فازل تھے حضرتِ سید غیاس الدین رحمت اللہ علیہ کے گھر میں پیدا ہو گئے آپ کی والدہ ماجدہ ام الورا مہنور رضی اللہ عنہ ہیں دونوں طرف سے آپ کو علم و عرفان کا سمندر ملا اور حضرتِ خواجہ مہین الدین حسن نے جن کے القابات میں غریب نواز بھی ہے غریب نواز سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کے ہمدردر غریبوں کی خبر لینے والے خبرگیری کرنے والے کو غریب نواز کہا جاتا ہے غریبوں کے پوچھنے والے کہ آپ کے پاس جمگٹا رہتا تھا اوربا کا فقراء کا ویسے بھی یاد رکھنا ہے کہ جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں غریبہ میں اور فقراء میں اگرچہ ان کے پاس عمرہ بھی آ جائیں امیر لوگ بھی آ جائیں تو چونکہ مسئلہ دین کا ہے تعلیمات کا ہے وہ منع تو نہیں کرتے آنے سے رکھتے بھی نہیں کیونکہ کوئی آئے گا تو پائے گا نا ہاں یہ الگ بات ہے کہ خود عمرہ کے در پر شوق سے نہیں جاتے ہیں جاتے ہیں تو غربہ کے پاس جاتے ہیں اور غربہ ان کے پاس آتے ہیں فقراء ان کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ خود فقیری کے درجے پر ہوتے ہیں اور فقیری سے مراد یہ سڑکوں پر مانگنے والے نہیں لیے جاتا ہے کہ کبھی آپ یہ سمجھے فقیر کا مطلب مانگنے والا ہے یہ تو گدہگر ہوتے ہیں جو سڑکوں پر روٹ پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو گدہگر کہا جاتا ہے اصل لفظ فقیر نہیں ہے فقیر تو صوفیہ کے ہاں لفظ ہے اور وہ اس لئے استعمال کیا ہے کہ فقیر یعنی فقر والا رائے فقر درویشی مسکینی فقیری یہ ہے تو حضرت خواجہ مہین الدین حسن نام آپ کا حسن ہے لقب مہین الدین ہے دین کا مددگار تو آپ نے سادات گھرانے میں حق کھولی تھی اور آپ کا سلسلہ پدری اور مادری دونوں حضرت مولی علی کے وساط سے نبی کریم تک پہنچ جاتا ہے تو سادات گھرانے کے آپ چشم چراغ حضرت خواجہ مہین الدین حسن چشتی کو اجمیری اس لئے کہا جاتا ہے کہ اجمیر میں آپ تشریف لائے مختلف ممالک کی آپ نے سیر کی علوم کے حاصل کرنے کے لئے کیونکہ آپ نے بچپن میں قرآن مجید حفظ فرمائے حافظ قرآن ہوئے بچپن میں آپ کو اپنے والد ماجد کی شفقت ملی مگر زیادہ عرصے نہ ملی آپ ابھی کم سنھ تھے کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا والد ماجدہ نے آپ کی کچھ پرورش کی تو والد ماجد آپ کے ایک باغ کے مالک تھے وہ باغ آپ کو براست میں ملا ہوا تھا اور وہ انگوروں کا باغ تھا اور حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ کی رکھوالی کیا کرتے تھے تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے آپ کی صیرت کی کتابوں میں تو ایک دن ایک مجزوب ان کا نام تھا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ عنہ وہ وہ آنک لے صوفیہ میں ایک صوفی سالک کہلاتا ہے سالک سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ وہ شریعت پر شریعت کے طریقوں پر عمل کرتا ہے اصولوں پر عمل کرتا ہے اور عبادات پر عمل کرتا ہے وہ سالک کہلاتا ہے اور اسی کی پیروی کا حکم صوفیہ اکرام ہمیشہ دیتے ہیں کہ جو خود شرعہ کا پابند ہو شریعت پر عمل کرنے والا ہو طریقت کے علوم بھی جانتا ہو اس کی اتباع کرو اس کے پیچھے لگو اس کے پیچھے چلو تو وہ سالک ہوتا ہے تو خواجہ غریب نواز سالک ہوئے مگر جس وقت آپ کم سن تھے اور وراستی باغ کی رکوالی کیا کرتے تھے تو وہاں جو بزرگا ہے وہ مجذوب تھے مجذوب یہ بھی اللہ والا ہی ہوتا ہے مگر چونکہ اس کی ذہنی حالت سالک کی طرح نہیں ہوتا عقل کے حوالے سے اور شعور کے حوالے سے وہ سالک کی طرح نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس کرامات بھی ہوتی ہیں مجذوب کی جمعہ مجازیب حضرتِ رئیس المحققین رئیس المحدثین ہندوستان کے سب سے پہلے محدث بہت بڑے عالم فاضل جن کی علمیت میں کوئی کلام نہیں جن کی علمیت کا انکار کرے کوئی وہ جائل ہوگا عالم نہیں ہو سکتا چاہے کسی مکتب فکر کا ہو دیوبند کا اوبر علوی کا اوبرج بھی ہو لیکن اگر وہ ان کی علمیت سے انکار کرتا ہو تو خود عالم نہیں کہلائے گا شیخ عبدالعق مودز دہلوی خود قادریہ سلسلے کے شیخ ہے انہوں نے اپنی کتاب میں اولیاء کرام کے حالات درج کیے فرسی دبان میں کتاب اخبار الاخیاء اس میں حضرتِ خواجہ مہین الدین حسن چیشتیہ جمیری کا ذکر بھی کیا اس میں انہوں نے مجذوبوں کا بھی ذکر کیا مجذوبوں کے حالات بیان فرمائے تو ایسے ایسے مجازیب کا حال بتایا ہے کہ جن سے کرامتوں کے واقعات رونما ہوئے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مجذوبوں کو اللہ تعالی اولیاء اللہ کی طرح کرامات سے بھی نوازتا ہے صرف فرق ہی ہوتا ہے کہ مجذوب سالک کی طرح پابند نہیں ہوتا شرح قوائد کا کیونکہ وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس کی عقل شعور سلب ہے وہ مجذوب ہے ہو سکتا ہے اسے اپنے لباس کی بھی پروانوان کھانے کی بھی فکر نہ ہو ایسا ہوسکتا ہے وہ مجذوب ہوتا ہے پاگل نہیں ہوتا خاجہ قریب نواز تو سالک تھے ان کے باغ میں جو ہستی آئی وہ مجذوب تھی ابراہیم کندو تھی خاجہ صاحب نے اس کو بٹھایا عدب کیا مجذوبوں کا عدب بھی ہے اتباہ اگرچہ نہیں ہوتی اتباہ کمانے ان کے پیچھے پیچھے چلنا نہیں ہوتا حکم دیا گیا کہ سالک کے پیچھے چلو لیکن عدب تعظیم اپنی جگہ ہے ان کو جھڑکا نہیں جاتا یا ان کو رد نہیں کیا جاتا تو خاجہ قریب نواز نے ان کو بٹھایا اور اپنے باغ میں سے ان کی خدمت میں حدیہ پیش کیا صوفیہ کے ہاں حدیہ نظر کا دستور یہ سنت رسول اللہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں حدیعوں کا ذکر ملتا ہے نظر کا ذکر ملتا ہے نظر سے مراد عرفی طور پر نظرانہ احادیث میں اس کا ذکر ہے جس کو شوق ہو یہ وقت تو بڑا محدود ہے تمہیں ہر پہلو سے تو ہر بات پر روشنی نہیں ڈال سکتا لیکن جس کو معلومات کا شوق ہو وہ خالی وقت میں آئے بیٹھے اور معلومات حاصل کریں احادیث مبارکہ میں نظر نیاز کا ذکر ملتا ہے اور وہی دستور صوفیہ اکرام کے ہاں چلا رہا ہے وہ کسی کو مجبور تو نہیں کرتے کسی حدیعے کے لئے کسی نظر کے لئے لیکن اگر کوئی پیش کرتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کو قبول فرماتے ہیں تو خاجہ غریب نواز جن کو غریب نواز کا لقب ملا ہوا ہے انہوں نے اسے ابراہیم کندوزی کیوں حدیعہ پیش کیا انگوروں کا گچھا اپنے پاک انہوں نے قبول کر لیا پھر انہوں نے کیا کیا ان کے پاس ایک کملی تھی چادر تھی گدڑی تھی جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں اس میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا یہ نہیں کہ کوئی پراتہ بنا کے لائے تھے ہوں ابھی ابھی گرم گرم نہیں سوکھی روٹی اس کا ٹکڑا پڑا ہوا تو وہ نکالا خود چبایا اپنے موں میں لیا مہدسین نے جب اس قسم کی کوئی حدیث بیان کی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کا ذکر ہے کہ آپ نے اس میں اپنا دست مبارک ڈالا یا پانی پی کر کسی کو پلایا تو مہدسین فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے ہاں ان کے تبرکات کی جو اصل ہیں وہ حدیثوں سے ملتی ہے حدیثوں میں پائی جاتے ہیں ماخص احدیث ہیں تو حضرتِ ابراہیم خندوزی جو مجسوب آئے ہیں انہوں نے انگول کا گچھا تو لے لیا اب تبادلہ کیا حدیعہ کا وہ تبادلہ یہ کیا کہ انگور تو انگور تھے وہ تو درخ سے نکلے ہوئے تازہ انگور تھے لیکن انہوں نے جو اپنا حدیعہ دیا خواجہ غریو نواز کو وہ باسی روٹی کا ٹکڑا تھا سوکھی روٹی موں میں چبایا اور چبانے کے بعد حضرتِ خواجہ مہیندین حسن کے موں میں ڈال دیا خواجہ مہیندین چشتی نے اس کو چبا لیا کھا لیا وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد حضرتِ خواجہ مہیندین چشتی کی ایک دنیا میں انقلاب آیا اور وہ اپنے باغ کو فروخت کرنے پر آمادہ ہو گئے باغ کو چھوڑ دیا پنچک کی ملی بھی اس کو بھی چھوڑ دیا اور علوم کے حصول میں اپنے گھر سے روانہ ہو گئے مختلف ملکوں میں جاتے رہے بخارہ وغیرہ سمرقند مختلف ملکوں میں علوم حاصل کی حفظِ قرآن تو کیا ہی کیا مگر قرآنِ مجید کی تفسیر کا علم فقہ کا علم حدیث کا علم حاصل کیا استادوں سے علم لیا اب ظاہرے کے اس زمانے میں خاجہ غریب نواز بھی بڑے بزرگ تھے تو استاد بھی بڑے بڑے بزرگ ملے ہو انہوں نے استادوں سے بطور شاگرد کے علم حاصل کیا اب پھرتے پھرتے نیشاپور جگہ ہے وہاں سے قریب حارون قصبہ ہے وہاں پہنچے جب وہاں پہنچے تو آپ کی ملاقات ایک اور بزرگ حضرتِ خواجہ عثمانِ حارونی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی حارونی حارون یا حارون یہ دونوں طرح سے نام لیے جاتے ہیں حارون یا حارون اسی وجہ سے کہا جاتا ہے عثمانِ حارونی حارونی یا حارونی ان سے ملاقات ہو گئی جب ملاقات ہوئی تو حضرتِ خواجہ قریب نواز ان کے ساتھ رہنے لگ گئے ایک سنگت ہو گئی اور پھر خواجہ عثمانِ حارونی ان کے پیر و مرشد بن گئے اب آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ قریب نواز مہیندین چشتی جن کو اجمیری کی وجہ سے کہا جاتا ہے اجمیر میں آپ کا مسکن رہا اجمیر میں آپ بات میں آ کر قیام پذیر ہوئے اور اجمیر شریف میں انتقال بھی فرمایا اجمیر شریف میں ہی مطفون بھی ہیں وہیں آپ کا مرکد انور بھی ہے تو اس لئے اجمیری کے حوالے سے مشہور ہیں تو خواجہِ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ خواجہ عثمانِ حارونی کے دستِ اکدس پر بیعت ہو گئے ہیں اب یہ بھی آپ کو بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ پیری مریدی کا جو تعلق ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ تو ہزار سال سے چل رہا ہے حضرتِ سید مغدوم مغدوم علی حجبیری علی بن عثمان داتا گنج بخش لاہور میں وہ بھی مرید تھے حضرتِ جنیدِ بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جو بغداد شریف میں ان کے سلسلے کے بزرگ سے بیعت تھے خود انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے پیر و مرشد کا ذکر کیا ہے حضرتِ سید امول حسن فضل ختلی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تعریف فرمائی ان کی حضرت داتا گنج بخشت اب یہ بات اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی اعتراض کرے پیری پر یا مریدی پر یا سلسلے بیعت پر یا صوفیاء کے طریقے پر تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے کہ یہ طریقہ کوئی آج کا پیدا کردہ نہیں ہے صوفیاء اکرام نے بیعت کا جو تصور لیا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت پاک سے لیا ہے اور اس کے لئے آپ کو مطالعہ کے لئے اس فقیر گناہگار کی کتاب پیر و مرید کا مطالعہ کرنا چاہیے چند سال پہلے میں نے لکھی تھی پیر و مرید اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گا کہ کس طرح نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مرشد عولین ہوئے صحابہ اکرام کے اور صحابہ اکرام ان کے مرید ہوئے حضور نے ان کو بیعت کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف امور پر صحابہ اکرام سے بیعت لی نہ صرف صحابہ سے لی بلکہ صحابیات سے بھی قرآن مجید میں دونوں کا ذکر ہے بیعت کا مردوں کا بھی ذکر ہے عورتوں کا خواتین کا بھی ذکر ہے صوفیاء اکرام نے اس سلسلے کو زندہ فرمائے اور بیعت کا سلسلہ جاری کیا ہے اور وہ جاری ہے چل رہا ہے اور انشاءاللہ طاقہ احمد جاری رہے گا چنانچہ خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد کون ہوئے؟ خاجہ عثمان ہاربنی پھر ان کے بھی پیر و مرشد تھے وہ بھی مرید تھے خلیفہ تھے کنکہ؟ حضرتِ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ خاجہ عثمان ہاربنی کے پیر و مرشد خاجہ عثمان ہاربنی ان کے مرید پھر حاجی شریف زندنی وہ بھی مرید تھے کنکہ؟ حضرتِ سید مودود چشتی رضی اللہ تعالی عنہ میں نے گزشتہ سال خاجہ غریب نواز کو اور اس کی محفل میں حوالہ آپ کو بیان کیا تھا دیوبندی مکتبِ فکر کے عالم جنہوں نے کتاب لکھی تذکرِ خواجگانِ چشت تذکرِ خواجگانِ چشت وہ پرانے عالم تبلیغی نصاب والے مولانا ذکریہ انہوں نے اس میں خواجہ غریب نواز کا بھی ذکر کیا خواجہ نظام الدین اولیہ محفوہ الائی کا بھی ذکر کیا اور خواجہ عثمانِ ہاربنی کا بھی ذکر کیا اور حضرتِ خواجہ مودود چشتی کا بھی ذکر کیا یعنی پیر و مرشد پیر و مرشد پیر و مرشد اوپر اوپر مرشد اور نیچے نیچے مرید یعنی خواجہ مودود چشتی ان کے مرید و خلیفہ خواجہ قدب الدین بختیار کاکی ان کے مرید حضرتِ بابا فرید الدین گنج شکر ان کے مرید حضرتِ سلطان مشایخ محمد نظام الدین اولیاء محموب الائی دیکھا یہ تو چند نام میں نے لیے کیونکہ سارے نام یاد بھی نہیں رہتے شجرِ طریقت ہے یہ شجرِ نصب تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو ساداد کا گھران آ رہا ہے لیکن شجرِ طریقت میں آپ دیکھ لیں کتنے بھاری نام ہیں اور یہ سب نام کوئی آج کے دور کے صوفیہ کے نہیں ہیں ان کو تو کئی کئی سو سال کا زمانہ گزر چکا ہے چار سو سال، پانچ سو سال، چھ سو سال، سات سو سال، آج سو سال، نو سو سال، سارے نو سو سال، ہزار سال داتا گنجپک شرامت اللہ علیہ کو تو ہزار سال کا زمان میں گزر رہا ہے وہ ہزار سال پہلے پورید ہوئے اور یہ سب اکابر اولیاء اللہ کہلاتے ہیں یعنی بڑے اولیاء اللہ، اکابر کا مطلب وہ تھا بڑے نام، چھوٹے نام نہیں جن کی ولایت میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں جن کی صداقت میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں جن کی سیادت میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں جن کی شرافت میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہر ہر پہلو سے کامل، اکمل، صوفیہ اور اولیاء گزرین، جن جن کا میں نے نام لیا ہے سب اپنے اپنی جدہ قابل بزرگ بزرگ یہ صرف سلسلے چشتیا کے نام بتائیں میں نے آپ داتا گنگل تو سلسلے جنیدیا کہیں مگر یہ جو میں نے نام لیے خواجہ مودود چشتی خواجہ شریف زندنی خواجہ عثمان ہارونی خواجہ سید مہددین چشتی خواجہ قددین بختیار کاکی خواجہ بابا فرید الدین گنجے شکر اور حضرت خواجہ سلطان مشاق نظام الولیاء محبو علائی پھر ان کے مرید خواجہ نصیر الدین چراغ دلے گی حضرت خواجہ امیر خسرو یہ سب اپنی جگہ موتور صوفیہ گزرے گی جن کے بارے میں زبان دراز کرنا زبان اتحان دراز کرنا یہ بدبختوں کی نشانی ہوگی بدبخت بدنصیب وہ ان کے خلاف کوئی زبان دراز کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے عقل و شعور بخشا ہے وہ نہیں کر سکتے کیوں کہ ان کی قابلیت ان کی لیاقت ان کی صداقت ان کی سعادت اس پر اسلام کو فخر ہے مسلمانوں کو فخر ہے اب یہ جو چشت ہے یہ ایک جگہ کی وجہ سے نام پھائے خواجہ مہددین چشتی سے پہلے ایک گزر گزریں ابو عساق شامی سب سے پہلے وہ چشتی کہلائے کیونکہ وہ جب حضرت سید مودود چشتی جن کا میں نے بھی نام لیا ان کی خدمت میں گئے تو انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے کہا عساق اب علاقہ تھا چشت جہاں سے وہ آئے تھے تو انہوں نے انہوں کو کہا تم چشتی ہو یعنی تمہارے نام کے ساتھ چشتی یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کسی کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے دہلوی تو اس سے مراد ہوتا ہے دہلی کے رہنے والے کسی زمانے میں جو لوگ صرف کراچی کے رہنے والے تھے پیدای کراچی میں ہوئے وہ کراچوی بھی لکھا کرتے تھے کراچوی پھر کوئی سندھی سندھ میں پیدا ہونے والے اسی طرح جو جہاں کے پیدایش ہوئے وہاں کے نام لگیاتے تھے بغداد میں پیدا ہوئے تھے بغدادی اس طرح سے تو چشت جو ہے وہ دراصل جگہ کا نام ہے اور جگہ کے نام کے حوالے سے یہ سلسلہ چشتیہ ہو گیا اب اگرچہ میں نے عرص کیا کہ سلسلہ چشتیہ میں خاجہ مہیندین چشتی سے بھی پہلے بزرگ گزریں ابو عساق لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شہرت اللہ تعالی جس کو بخشتا ہے وہ بعد میں آنے والوں کو زیادہ عطا ہو جاتی ہے تو مہیندین چشتی یہ تو بات میں ہوئے مگر سلسلہ چشتیہ کو جو فروغ جو دوام جو شہرت عام حاصل ہوئی وہ حضرت خاجہ سید مہیندین چشتی کی وجہ سے حاصل ہے تو اب آپ کو سلسلہ چشتیہ کا اگر بانی کہا جاتا ہے تو یوں غلط نہیں ہے کہ زیادہ تر تعلیمات میں خاجہ مہیندین چشتی کا نام مشہور ہے اور پھر ہندوستان کے سلسلہ چشتیہ کے جب بزرگوں کا امنام لیتے ہیں تو سب سے بڑے بزرگ کا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ مہیندین چشتی کا مہیندین چشتی ہے جمیر اب آپ کا اقلاق اب آتا ہے رسول بھی ہے آتا ہے رسول کس طرح ہے ایک خصوصیت تو میں نے بتا دی کہ آپ پیر و مرید ہوئے یہ یاد رکھنا بات آتا تاکہ آپ کو علم حاصل رہنا ہے کہیں گفتگو کرتے ہوئے کہ یہ سلسلہ طریقت کا یہ کیسے چل رہا ہے تو آپ کے علم میں رہے کہ یوں چل رہا ہے کہ بڑے بڑے کامل اولیاء اللہ جو صوفیہ ہوئے ہیں مشایق ہوئے ہیں وہ سب کسی کے پیر ہوئے کسی کے مرید ہوئے ہیں اور وہ علم تھے ابھی میں نے ارس کیا فاضل تھے اب دیکھیں نا حضور سرکار غوث عظم سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ علیاء اللہ کے سردار کہلاتے ہیں وہ خود پیر بھی تھے اور مرید بھی تھے ان کی بھی بیعت ثابت ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیعت کا جو سلسلہ ہے ایک قدیمی سلسلہ ہے جو جاری ہے عطاہ رسول پر آجائے کہ خواجہ غریب النواز کو عطاہ رسول بھی کہا جاتا ہے وہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب آپ حضرت خواجہ عثمان حربنی کے مرید بنے بیعت کی تو پھر ان کے ساتھ ہو گئے ان کے پیچھے چلنے لے اور کہا جاتا ہے کہ بیس سال حضرت خواجہ عثمان حربنی کے ساتھ ساتھ رہے اس طرح رہے کہ ان کا بستر اور ان کے استعمال کی چیزیں لوٹا وغیرہ وہ اپنے ساتھ رکھ کر اور پیدل سفر فرمایا کرتے تھے کچھ ہی سفر میں حضرت خواجہ عثمان حربنی نے آپ کو مکہ شریف کا سفر کرا دیا مدینہ شریف کا سفر کرا دیا مکہ شریف لے گئے بیت اللہ شریف میں کھڑا کر دیا اور وہاں یہ اللہ کی بارکہ میں عرض کیا آپ کی پیرو مرشد نے کہ اللہ مجھ سے اگر قیامت میں سوال ہوگا کہ تم کیا لائے ہو تو میں کہوں گا مہین الدین کو لائے ہوں یہ ایسا بندہ ہے کہ میں اس سے راضی ہوں خوش ہوئی ہوں تو وہاں بھی ان کے لئے دعائیں ہوئے بیت اللہ شریف میں حرم شریف پھر وہاں سے مدینہ طیبہ کا سفر کیا بارکہ رسالت میں مواجہ شریف میں حاضر ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آکے تو وہاں جب سلام کیا تو بارکہ رسالت سے سلام کا جواب آیا یا قد المشاہد کے نام سے اور پھر وہاں سے آپ کو حکم ملا کہ آپ ہندوستان جاؤ ہندوستان میں جا کر اللہ کی مخلوق کو اللہ کا راستہ دکھاؤ کیونکہ ہندوستان میں اس وقت کفر و شرق بہت پھیلا ہوا تھا اور ہندو کی حکمت تھی ہندو بادشاہ راجہ پرتھوی راج کی حکومت تھی تو حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری کو اشارہ ہو گیا بارکہ رسالت سے جانے تو آپ کو عطا رسول کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا اور آپ ان کے حکم پر سفر کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے اجمیر شریف پہنچ گئے اس وقت وہاں پر جیسے میں نے بھی بتائی پرتھوی راج کی بادشاہ کی حکومت تھی تو اس نے مضاعمت کی اور جادوگر تھے اس وقت ان کو بھی بھیجا اور خواجہ غریب نواز نے ان پر جو اپنی نظر کرامت ڈالی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص کے دل پر جو عجید دیوپال نامی تھا ایسا اثر کیا کہ وہ خواجہ غریب نواز کا غلام بن گیا اسلام قبول کر لیا اس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا اسلامی نام وہ ہندو تھا بدپرست تھا مشرک تھا اور اسلام قبول کر لیا حرمان لی تو جب تائب ہو گیا تو خواجہ غریب نواز میں اس کا نام عبداللہ رکھ لیا پھر عجمیر شریف میں آپ نے قیام کیا اور وہاں آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا راستہ دکھایا چنانچہ چونکہ وقت محدود ہے کم ہے میں جو باتیں میں نے عرض کی ان میں مختلف صفات قاجہ مہین چشتی کی ہم سن رہے ہیں ایک تو یہی کہ وہ سعداد گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ایک یہ کہ وہ اکابر اولیاء اللہ سے تعلق رکھتے ہیں ایک یہ کہ وہ چشتیا سلسلے کے بانی سمجھے جاتے ہیں اور سلسلے چشتیا کے بڑے پیشوا سمجھے جاتے ہیں میرے جد امجد حضرت علامہ مولانا غلام رسول قادری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں یعنی کہ قیام پاکستان سے پہلے مسلسل چالیس سال خاجہ غری نواز کے عرص میں حاضری دی ہے تشریف لے جاتے رہے ہیں حاضری دیتے رہے ہیں حضرت مولانا شاہ غلام رسول قادری جو میرے جد امجد ہیں انہوں نے اپنا ایک واقعہ بہن کیا خود اپنا واقعہ دیکھا آنکھوں دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایک مولانا تھے وہ عرص میں جا رہے تھے خاجہ غری نواز تو ان مولانا نے مجھ سے کہا کہ میں آج سے پہلے بزرگان دین کے عقیدت محبت میں نہیں تھا اور عرص وغیرہ کہ میں قائل نہیں تھا مخالف تھا عرص کا کہ عرص میں جانے سے کیا ہوتا ہے عرص کیوں کیوں کیا جاتا ہے عرص میں جا کے کیا ملتا ہے تو کہا کہ میں نے خود خواب دیکھا یہ خواب دیکھا کہ میں خود خاجہ غریب نواز کے درگا میں حاگذر ہو گیا ہوں اس مولانا نے کہا کہ میں تو مقالف تھا مگر میں نے خواب دیکھا کہ میں خاجہ غریب نواز کے درگا میں حاضر ہوں اور خاجہ غریب نواز درگا کے بار جو بلند دروازہ ہے وہاں خود بیٹھے ہوئے ہیں اور جو زائرین عرص میں آرہے ہیں ان پر پھول نچھا ور کر رہے ہیں کہا یہ خواب جب میں نے دیکھا تو میں نے بدعقیدگی کو چھوڑ دیا خوش عقیدہ ہو گیا بدعقیدگی سے توبہ کر رہا اس لیے میں بھی عرص میں جاتا ہوں تو میرے جدہ انجب نے چند اشار لکھے وہ آپ کے مجموع کلام کلیات قادری میں ہے میں نے پہلے بھی پڑے تھے آپ نے پہلے تو یہ فرمایا اشار میں لکھا کہتا ہے کوئی جاہل یہ بے خبری کیوں ہے لوگوں کو بھلا آخر یہ درد سری کیوں ہے عجمیر کی جانب یہ کیوں قافلے جاتے ہیں دیوانہ ہوا دیکھو ہر شیخ و سبھی کیوں ہے یعنی یہ پہلے آپ نے میرے جدہ انجب نے بدعقیدہ کی بات بہن کی کہ کوئی جاہل یہ کہتا ہے کہ بھئی لوگ کیوں ایسے بے خبر ہیں کیوں جاتے ہیں عجمیری کی طرف کیوں جاتے ہیں بزرگان دین کی طرف اب صرف عجمیری نہیں بزرگان دین تو دنیا کے مختلف حصوں میں تو جو بدعقیدہ ہوگا وہ تو ہر جگہ کا مخالف ہوگا وہ تو کہے گا نہ یہاں جاؤ نہ وہاں جاؤ بلکہ بعض بدعقیدہ تو ایسے ہوئے ہیں اہل حدیث میں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے غرض سے سفر کرے اس کو بھی منع کرتے ہیں معذر اتنے جائل ہیں کہتے ہیں مسجد نبوی کی جانے کا قصد کرو تو ٹھیک ہے مسجد نبوی کی جانب جانے کا سفر اختیار کرو وہ نیت کرو تو ٹھیک ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی نیت سے نہ جاؤ اب ان جائلوں کو یہ نہیں پتا کہ مسجد نبوی کو شرف حاصل ہوا ہے خود نبی پاک سے مسجد نبوی میں اگر پچاس ہزار نماز پڑھنے کا ثواب ہے ایک نماز پر تو وہ کس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ورنہ مسجدیں تو مدینہ شریف میں اور بھی ہیں تو ہر مسجد میں تو یہ ثواب نہیں ہے تو مسجد نبوی میں جو ثواب ہے وہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو آپ نے میرے جدہ امجل مولانا شاہ محمد غلام رسول قادر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو جائل ہے وہ یہ کہتا ہے تو آپ نے پھر اس کے جواب میں یہ اشار پھر اور لکھے پہلے تو دو شریف فرمائے پھر جواب میں اشار لکھے سربستہ خزانے ہیں یہ فیض الہی کے پھر تجھ کو مزاروں سے غافل خفقی کیوں ہے کہ یہ مزارات جو ہیں یہ معاذ اللہ مٹی کے ڈیر نہیں ہوتے ان مزاروں کے اندر جو ہستیاں مطفون ہیں اللہ تعالی نے ان کو رعانی زندگی اعتا فرمائے عالم برزخ میں ان کو حیات اعتا فرمائے ان کی زیارت کے قصد سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں پھر فرمایا کہ اللہ جسے چاہے ہوتا ہے ولی وہی اللہ کی مرضی میں حجت یہ تیری کیوں ہے اے یار تو باز آجا انکار سے پاکوں کے اللہ کے پیاروں سے یہ ترش رخی کیوں ہے مردانِ خدای سے ملتا ہے خدا بھی تو جو میں نے شروع مرض کیا تھا کہ مردانِ خدا یعنی اولیاء اللہ یہ اللہی کے لئے تو لوگوں کو اپنے پاس دعوت دیتے ہیں تعلیم دینے کے لئے توحید کی تعلیم رسالت کی تعلیم صحابہ سے محبت کی تعلیم اہلِ بیعت سے محبت کی تعلیم اسی کے لئے تو بلاتے ہیں مردانِ خدای سے ملتا ہے خدا بھی تو افسوس دوست تجھے پیارے یہ بے بسری کیوں ہیں بے بسری یعنی اندھا پن تو کیوں اندھا بنا ہوگا چنانچہ آخری شعر پہ فرمایا اشار تو بہت ہیں وقت نہیں اتنا وَاللَّهُ اعانت پر ہیں شاہ مُعین الدین رضی اللہ ہوتارہ اعانت مدد پر وَاللَّهُ اعانت پر ہیں شاہ مُعین الدین ایتبع غلام ایسی افسردہ دلی کیوں ہے ایتبع غلام کے معنی وہ غلام کے جو شروعی سے غلام ہے طبیعت کے حوالے سے غلام ہے ایتبع غلام ایسی افسردہ دلی کیوں ہے رسول پاک پر بھیجائے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام اللہ حضرتِ قواجہ سید مُعین الدین چشتی چشت کی وجہ بھی بتا دی میں نے اجمیر کی وجہ بھی بتا دی میں نے عطا رسول کے وجہ بھی بتا دی میں نے اور غریب نواز کی وجہ بھی بتا دی میں نے پیر و مرید کی وجہ بھی بتا دی میں نے تو ان کی جو وفات شریفہ ہے خاجہ غری نواز کی وہ چھے رجب کہلاتی ہے آج کا دن اور چھے سو تین تیس یا سین تیس یہ دو ہجریاں آپ کے سیرت میں ملتی ہیں اور اجمیر شریف میں آپ کا مرکد انور ہے آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ ان کے مرکد انور پر بیشمار رحمت نازل فرمائے اللہم یارب العالمین منقبت شریفہ پڑھ کر دعای خیر کر لیں گے اور یہ منقبت شریفہ اس فقیر وناغار کے جدہ امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے آپ نے فیضان معینی کے نام سے اپنی حیات میں رسالہ منظوم منعقب کا شاہ فرمایا تھا ہم نے اس کو آپ کے مجموع قلام کلیات قادری میں جمع کر دیا جس کو شوق ہو وہ کلیات قادری کتاب لے سکتا ہے اور اس کے اندر آپ کو خاجہ گری نواز کی منقبت میں ایک نہیں کئی منقبتیں مل جائیں گے میں نے تو شروع میں آ کر ایک منقبت پڑھ لی آپ کے ساتھ مل کر مجھے بھی پاس بلا خاجہ غریب نواز جمال اپنا دکھا خاجہ غریب نواز اب یہ دوسری منقبت پڑھ کر پھر قل فاتحہ کریں گے ببرکتی ان اللہ ومالائکتہ یو صلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنون صلو علیہ وسلم متسلیمان اللہ روح بڑا دربار ہے دربار خواجہ بڑا دربار ہے دربار خواجہ بڑا دربار ہے بڑا دربار ہے دربار خواجہ بڑا دربار ہے دربار برستے ہیں جہاں انوار خواجہ برستے ہیں عجب دربار ہے دربار خواجہ عجب دربار ہے دربار بڑا دربار ہے عجب 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 دربار ہے بڑی سرکار ہے سرکار بڑی سرکار سرکار کھلے ہیں پھول کیا کیا قدرتوں کے کھلے ہیں پھول کیا کیا قدر بہاروں پر ہے کیا گلزار خواجہ بہاروں کیا گلزار بڑا درب دربا برستے جہاں انوار فضائے جنت فردوس آئی فضائے کھلی درگاہ عمبر بار خواجہ کھلی درگاہ بار خواجہ کھلی درگاہ جو چکھے ہو وہ ہی سرشاہ رے خواجہ جو چکھے سرشاہ تارف کیا غلام کھا دری کھا تارف کیا غلام کھا رحمت اللہ علیہ کھلی درگاہ کھلی درگاہ کھلی درگاہ درگاہ برستے ہیں جہاں انوار خواجہ صبح اللہ علیہ اب ایک بات تو یاد رکھنے کی کیا ہے آپ کہ میں نے جو جو صفات حولی اللہ کی بتائیں ہیں ان میں جو جو باتیں آپ کو معلوم ہوئیں ان میں سے اہم بات کیا ہے کہ ہر صوفی ہر ولی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے یہ بات یاد رکھنا ہے چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ فوت شدہ ہو جتنے مقابر علیہ اللہ کے آپ کو نظر آتے ہیں چاہے آپ کے ملک میں ہوں چاہے دیگر ملکوں میں ہوں اگر وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں تو سننی ہوں گے اہل حدیث وحابی شیعہ یہ ولی نہیں ہوتے تو ہمیشہ اس بات کو اپنے گرہ میں بان کر رکھو کہ جہاں جہاں علیہ اللہ کے مقابر پھر ان کے ناموں سے بھی ظاہر ہیں اب آپ دیکھیں حضرت مغدوم علی حجویری داتا کنگلس کا نام کیا ہے سید علی سادات میں سے سید علی باپ کا نام کیا ہے عثمان حضرت لال شہباز قلندر سوروردیہ کے شیخ ہیں سوروردیہ سلسلے کے صوفی ہیں اور سوروردیہ کے پیشواں کون ہوئے ہیں شیخ شعب الدین عمر جن کا نام عمر ہے ان کے سلسلے میں کون حضرت لال شہباز سیون شریف والے اور ان کا نام کیا ہے عثمان تو یہ میں جو باتیں بتا رہا ہوں یہ یاد رکھنے کے قابل ہیں کہ جب اولیاء اللہ کے مرقت پر جاؤ تو شعور لے کر جاؤ عقل لے کر جاؤ عرفان لے کر جاؤ اندہ دن نہیں جاؤ وہاں پہ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جس جگہ میں آیا ہوں ان کا مقام کیا ہے وہ خود کون ہے وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے اور اکثر اولیاء اللہ امام عاظم ابو حنیفہ کے مقلد ہوئے ہیں تو حنفی ہوئے ہیں داتا گنج بخشنہ مطلال حنفی ہیں خواجہ مہین چشتی حنفی ہیں اس طریقے سے اکثر اولیاء اللہ حنفی ہیں کوئی شافی بھی ہیں لیکن ہاں یہ سب سننیں اب یہ دیکھیں خواجہ مہین چشتی سید ہیں ان کا نام حسن ہے والد کا نام ہے غیاس الدین اور ان کے جو پوری مرشد ہیں ان کا نام ہے عثمان حرونی تو میں نے جو بات آپ کو بتا یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جتنے صوفیہ اکرام کے مذارات آپ کو نظر آئیں گے صوفیہ اکرام کے جن کو آپ صوفی کہتے ہو جن کو آپ اولیاء اللہ مانتے ہو جن کو آپ ولی مان کر ان کے درگاہ پہ جاتے ہو فاتحہ پڑھتے ہو طریقے سے جاؤ فاتحہ پڑھو کوئی غلط کام وہاں پر نہ کرو دمال یہ شریعت میں نہیں ہے کمال ہے شریعت کمال وہ جو اولیاء اللہ نے دکھایا ہے رقص مستی یہ نہیں ہے یا اس کے علاوہ ماتم یہ صوفیہ کیا نہیں ہے صوفیہ سننی ہے اولیاء اللہ سننی ہے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا ان کا شجرہ دیکھ لیں آپ شجرے طریقت ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا لال شاہباز قلندر سلسل سوروردیہ کے اور سوروردیہ کے بانی شعب الدین عمر ہیں ان کا نام عمر ہے وہ غصہ آزم کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں سلسل سوروردیہ میں حضرت عثمان مربندی اور فلال شاہباز قلندر ہیں تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اولیاء اللہ جہاں جہاں بھی مرقت میں آرام فرمائے وہ سب سننی اولیاء اللہ ہیں اگر کوئی اہل عدیس ہوتا ہے ولی نہیں ہوسکتا شیعہ ہوسکتا ہے ولی نہیں ہوسکتا دیوبندی نہیں ہوسکتا اہل عدیس نہیں ہوسکتا وہابی نہیں ہوسکتا اولیاء اللہ خالص سننی ہوتے ہیں تب ہی وہ اولیاء اللہ کے مقام پر فائز ہوگا تب ہی ہم ان کو ولی مانتا ایسا نہ ہو تو ہم ان کو ولی بھی نہیں مانتا اسی طرح مرشد سننی ہوگا تب ہی وہ مرشد ہوگا تب ہی وہ شیخ ہوگا سننیت پر قائم نہ ہو وہ شیخ بنانے کا لائق نہیں ہے مرشد بنانے کا لائق نہیں ہے اگر پتہ چل جائے کہ یہ تو سننی نہیں ہے جب سننی نہیں ہے تو پھر وہ شیخیت سے نکل گیا مرشدی سے باہر ہو گیا اس کو مرشد نہیں بنایا جاتا مرشد وہی ہے جو اکابر اولیاء اللہ کے دستور پر چلنے والا ہوگا اور دستور پر چلنے والے اولیاء اللہ کے بارے میں جاننا ہوں تو یہاں قادری مسجد میں آکے معلوم کرنا کیونکہ ہر بات یہاں اس وقت پتہ نہیں چلے گی وقت نہیں ہوتا نا جب کوئی آتا رہے گا معلومات حضر کرتا رہے پتہ چل جائے گا کہ ایک لمبی لسٹ اولیاء کرام کی پیران اعظام اور وہ سارے پیران اعظام جو ہے لسنت والجماعت سے تعلق رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ صحابہ کرام اور انہیں بیت پاک اور اولیاء اللہ کا عقیدت بنا کر رکھیں تین بار سورہ اخلاس ایک بار سورہ فاتحہ تلاوت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نشتعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین نمتع علیہم غیل المغدوب علیہم وللداللین مسجد کا اخراجات کے لئے خادمِ ناظر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ انہیں خیر کی تحفیق عطا کریں جن لوگوں نے اپنے اپنے لئے دعاوں کے رس کی ہے آج کی محفل میں اللہ علیہ و غیب اللہ تعالیٰ سب کی دعاوں کو قبول فرمائے مغفرت کی دعا اور رزق روزی کی دعائیں بچے بچیوں کی رشتوں کی دعائیں اولاد کی دعائیں سب کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہم یارب العالمین جو بیمار ہے اللہ ان کو شفاہ عطا کریں ان اللہ و ملائکتا ہوئی صلونا علیہ النبی یا ایوالذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ وعالی علیہ وسلم صلاتا و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ یا اللہ یا رحیم یا رحمن آج کے اس عرص مبارک کے حضری حضرت سلطان الحن عطا رسول خاجہ خاجگان خاجگان چشت کے پیشواہ حضرت سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری سجزی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرص مبارک کے حضری اللہ قبول فرمائے عمین خواتین حضرات جو بھی آج موجود ہیں اللہ تعالی ان کی حاضری قبول فرمائے حضرت خواجہ غریب نواز کا فیض عطا کریں ان کی خیرات و برکات نصیب کریں اور ہمیشہ ان کے عقیدت کا دم ہمارے سینے میں قائم رکھیں عمین یا اللہ جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے تلاوت قرآن اس کو قبول فرمائے نظر و نیاز قبول فرمائے حضور نبی کریم رو فرعیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرمائے صحابہ اکرام اہل بیت اعظام تابعین تب تابعین اولیاء کاملین رضی اللہ عن مجمعین کی بارگاہ میں نظر فرمائے حضرت سیدنا غوث عظم محوظ سبحانی رضی اللہ تعالی ان کی بارگاہ میں نظر فرمائے بلخصوص خاجہ خاجگان خاجہ سید معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ ان کی بارگاہ میں نظر فرمائے خاجگان چشت جتنے بھی ہیں ان کی بارگاہ میں نظر فرمائے یا اللہ ہمارے مرشدان پاک کی ارواح پر سواب آج کی نظر و نیاز میں جن جن لوگوں نے خواتین ناظرات نے حصہ لے لیا اپنے اپنے حضب توفیق اللہ تعالی قبول فرمائے علی و دین قادرین سالی اللہ تعالی وہ بھی قبول فرمائے امین یا اللہ یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے بے روضگاروں کو حلال رزق اتا کر بیماروں کو سہد شفاہ اتا کر بے اولاد کو نیک اولاد اتا کر خاجہ غریب نواز کے صدقے میں جنہوں نے اولاد کی تمنہ کی ہے اولاد نرینہ کی تمنہ کی ہے ان کے اولاد نرینہ اتا کر نیک اولاد تمندرست اولاد اتا کر یا اللہ جن بچے بچیوں کے لرزقے آگیا ہے ان کو نیک رشتے آتا کر خاجہ غریب نواز کے صدقے میں نیک جوڑے آتا کر سہی العقیدہ رشتے آتا کر یا اللہ ہمیں پیروں فقیروں والا بنا کے رکھ پیری مریدی والا بنا کے رکھ بدبختوں سے بچا بدنصیبوں سے بچا بٹکنے سے بچا بیکنے سے بچا گمراہ ہونے سے بچا عامین علماء صوفیاء فقراء کی صحبت نصیب فرمائے اللہ یا ربنا عامین اللہ جو جو آنے جانے والے ہیں ان سب کی مرادوں کو پورا فراغ قادری مسجد و قانقہ قادری علمیہ میں جو آتے جاتے رہتے ہیں ان کا اپنے حفظ آمان میں رکھا ایسی معافل میں ہمیشہ ہم کو حاضری کی توفیق عطا بڑی رات آئے گی اس مہینے میں حضرت حضور نبی کریم رو فرعیم صل اللہ علیہ وسلمہ کی شب محراج چھبیس رجب ستائیسویں شب ہوگی عشاکی نماز کے فوراً بعد محفل ہوگی شب محراج نبی کی اللہ تعالیٰ سے نیت کر لیں اللہ ہم کو حاضری کی توفیق عطا اسی مہینے میں کل تو جمعہ ہے حضرت خاجہ غریو نواز کا انشاءاللہ ذکر ہوگا لیکن ایک جمعہ ہم حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بھی سنیں گے کیونکہ وہ اہلِ بیعتِ پاک میں بہت عظیم شخصیت ہوئی ہیں بہت عظیم ہستی ہیں تو انشاءاللہ ان کا بھی ذکر خیر ایک جمعہ میں ہم کریں گے اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق عطا آمین ابھی شاہ کی آزان ہوگی نماز ہوگی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزار شریف پر حاضری ہوگی صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وعالی علی وصحبی جمعین برحمتی کا یارم ورحمین بحق لا الہ الا اللہ